سورہ البروج مکہی صورت ہے 22 یعنی 22 آیات پر مشتمل ہے ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے برجوں یعنی کہکشاؤں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس دن حاضر ہوگا اس کی قسم اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم خندقوں والے لوگ ہلاک کر دئیے گئے یعنی اس بھڑکتی آگ والے جو بڑے اندھن سے جلائی گئی تھی جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے یعنی انہیں آگ میں پھینک پھینک کر جلا رہے تھے اور انہیں ان مومنوں کی طرف سے اور کچھ بھی ناگوار نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب اور لائک حمد و سنہ ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساری عباد شاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عزید دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لئے عذاب جہنم ہے اور ان کے لئے بالخصوص آگ بے جلنے کا عذاب ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک آپ کے رب کے پکڑ بہت سخت ہے بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت فرمانے والا ہے مالکِ عرش یعنی پوری کائنت کے تختِ اقتدار کا مالک بڑی شان والا ہے وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے اسے خوب کر دینے والا ہے کیا آپ کے پاس لشکر کی خبر پہنچی ہے فیرون اور سمود کے لشکروں کی بلکہ ایسے کافر ہمیشہ حق کو جھٹلانے میں ہی کوشہ رہتے ہیں اور اللہ ان کے گرد و پیش سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے